نمسکار میں ہنیہ شرما سواگت ہے آپ کا کنلی ٹی وی پر میسہ سٹوڈیو میں موجود ہیں اسٹرالجر نریش کمار جی سواگت ہے سر آپ کا نمسکار سر بارہ راشیوں کی بات ہم کر رہے تھے کہ بارہ راشیوں کے لیے دوہزار چوبیس کیسا رہے گا تو آج ہم آخری راشی مین کی بات کریں گے کہ مین راشی کے لیے دوہزار چوبیس کیا کچھ لے کر آنے والا ہے نہا دوزہ چوبیس مین راشی کر یہ کیسا رہے گا اس کے لیے سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ یہ راشی آخر ہے کیا اور اس کے اوپر دشا کونسی چل رہی ہے کیونکہ جب بھی آپ کے پاس کوئی کونڈلی آتی ہے تو اسٹرولجر سب سے پہلے مہادشاہ کے اوپر جاتا ہے کہ آپ کی مہادشاہ کونسی چل رہی ہے اور جتنے بھی آپ ویڈیوز دیکھتے ہو راشی فل والے بھلا ہی میرے ویڈیو بھی ہوں وہ گوچر میں ہوتے ہیں یدی منتری راشی فل ہم دے رہے ہیں تو وہ ہم پلانٹس کے گوچر کے اوپر دے رہے ہیں ڈیلی کا جو راشی فل آتا ہے وہ چندرما کی استطیقے اوپر آتا ہے کیونکہ چندرما 54 آورز میں پوزیشن چین کرتا ہے اور اس کا کونسے نقشتر میں آپ کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے وہ آپ راشی فل دیکھتے ہو جب یرلی راشی فل کوئی دیتا ہے آپ کو کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے کسی بیس ٹولجر کا دیکھئے وہ آپ کو مجر جو پلانٹس ٹرانزیشن ہو رہی ہے نا گروہ شنی رہو کے تو یہ چار پلانٹس کی ٹرانزیشن کے اوپر آپ کا یرلی راشی فل آتا ہے اور دشا کا اس میں وچار نہیں کیا رہتا دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ اس کے اوپر بہت ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں سے کونسے نقشتروں میں پیدا ہوئے وقتی تو وہ اس لیے زیادہ کشت نہیں کیا رہتا ہے لیکن جب میر راشی کی بات کریں گے تو میر راشی کے میکسیمم جاتک نہا یا تو شنی کی دشا میں پیدا ہوتے ہیں یا بدھ کی دشا میں پیدا ہوتے ہیں کیونکہ یہ آخری راشی ہے اور آخری نقشتروں کے آٹھ چرن دو راشی میں آتے ہیں تو گروہ کا ایک ہی نقشتر آئے گا لیکن مجیورٹی آف پوپولیشن جو ہوگی یا مجیورٹی آف جو راشی والے ہوں گے میر راشی کے یا تو وہ گروہ کی دشا میں پیدا ہوئے ہیں شنی کی دشا میں پیدا ہوئے ہیں یا بدھ کی دشا میں پیدا ہوئے ہیں اب جب شنی کی دشا میں پیدا ہوئے ہیں اور بدھ کی دشا میں پیدا ہوئے ہیں تو مین راشی کے جاتک سارے جتنے جن کی عمر اس سمیں تیس سے پچاس ہے سب کے اوپر شکر کی دشا چلتے ہیں آپ اپنی کنلی اٹھا کر دشا چیک کر سکتے ہیں آپ شکر کی دشا سے ہی گزر رہے ہیں آپ کی عمر تیس سال سے پچاس سال کے بیچ ہے شکر کی ہی دشا ہے اب نہا شکر کیا ہے شکر راکشس گروہ ہے اور جو راشی ہے وہاں پر شکر اچھ کے تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ راشی کس کی ہے گروہ کی وہ دیو گروہ ہے اور گروہ اور شکر کی آپس میں نہیں بنتی گروہ کی راشی میں شکر اچھے فل نہیں کرتے شکر کی راشی میں گروہ اچھے فل نہیں کرتے کیونکہ دشا انکول نہیں ہے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ دشا انکول نہیں ہے کیونکہ جب ہم مین راشی کی پترکہ بنائیں گے تو مین راشی کے لیے شکر تیسرے بھاو کے سوامی ہو جائیں گے اور اسٹم کے سوامی ہو جائیں گے تیسرے بھاو میں وینس کی جو ہے وہ ورش راشی آئے گی اور اسٹم میں اس کی مول ترکون راشی تلا آئے گی تو دشا انکول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں بھاووں کے فل جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے تیسرا بھاو یہ شب بھاو ہے آٹھما بھاو یہ شب بھاو ہے اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی گننی میں وینس کی پوزیشن کیا ہے بھلا ہی وکری ہو جائیں کچھ بھی ہو جائے آپ کی کننلی میں یدی کینڈر اور ترکون میں اور گیاروینستان میں ہیں تو آپ کو نشی طور پر بہت اچھا فل دے کے جائیں گے دشا انکول چل رہی ہے یا نہیں چل رہی کوئی میٹر نہیں کرتا لیکن اب اس پہ آئیں گے کہ ان کے لیے چیزیں کیسی رہیں گی دوزار چوبیس میں کیونکہ دشانات کا پکڑنا بہت ضروری ہے دشانات ہم نے پکڑ لیا کیونکہ وہ وینس ہے وینس نشی طور پر دیکھے جائے گا لیکن آپ کی کننلی میں چھے اٹھ بارہ میں نہیں ہونا چاہیے یدی چھے اٹھ بارہ میں ہے تو آپ کے لیے سمیں کشٹ کری رہے گا یہ کلیر کٹ ہے اور یدی آپ کا وینس اچھی پوزیشن میں ہے تو آپ کے لیے دوزار چوبیس اچھا رہے گا کیسے رچھا رہے گا یہ بتاتے ہیں تو نہاں سب سے پہلے تو یہ ہے میین راشی کے لیے بہت سارے جاتکوں نے پڑا ہوگا شنی کی ساڑھے ساتھی چل رہی ہے لیکن اس سے چنتہ مت کریے اس کا قارن یہ ہے کہ جو میین راشی ہے وہ جلتتوکی راشی ہے جلتتوکی راشی میں شنی جو ہے وہ نقصان نہیں کرتے زیادہ نقصان نہیں کرتے حالانکہ درشتیاں اس کی نقصان دائک ہی ہوتی ہیں لیکن ساڑھے ساتھی میں جو ہے وہ میین راشی جلتتوکی راشی چار آٹھ بارہ نہا کرک مرششک اور میین راشی ان کے اوپر ساڑھے ساتھی کا پرحاب نگننے رہتا ہے بہت کم رہتا ہے اس لیے اس کی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا انہا شنی بارویں بھاو میں جرور گوچر کر رہے ہیں لیکن وہ رجت پائے میں یعنی کی چاندی کے پائے میں ہے جب چاندی کے پائے میں شنی رہتے ہیں تو اس کا اچھا فل ملتا ہے یعنی کی ویڈیو دیکھا یاد یہاں پر تو شنی کی ساڑھے ساتھی چل رہی ہے بہت پرشان ہوگے لیکن پتہ لگ رہا کہ پیسے برس رہے ہیں یہ کیسے برس رہے ہیں کیونکہ شنی چاندی کے پائے میں ہے دوسرا چوبیس میں شنی بہت اچھے فل کریں گے کیونکہ شنی آپ کی کونلی میں گیارویں اور بارویں دونوں بھاووں کے سوامی ہیں گیارویں بھاو میں نہا شنی کی مکر راشی ہے بارویں بھاو میں شنی کی مولترکون راشی کمب پڑی ہے ویڈیش کے چکر لگوائیں گے دیکھنا بارویں بھاو میں بیٹھے کیونکہ وہ رجت پائے میں ہے چاندی کے پائے میں ہے بارویں بھاو ایکٹیو ہو جائے گا اور آپ کو بھرہمن کے کافی موقعیں مل سکتے ہیں یہ ستیتی ہے اور آگے جب گروہ کا گوچر پکڑیں گے نہاں گروہ کا گوچر کونلی میں چندر راشی سے دوسرے بھاو میں ہو رہا ہے تیس اپرل تک دھن کی وردی کرواتے رہیں گے وہ دھن بھاو میں بیٹھے ہیں دھن کی وردی کرمستان کے سوامی ہے کرمستان پر دھنو راشی پڑی ہوئی ہے مین راشی کے پتر کو اس کے لئے دھنو راشی کا سوامی اپنے سے پنچم میش راشی میں چندرما سے دوسرے دھن بھاو میں یہ دھن کی وردی کرواتے گا یہ تیس اپرل تک آپ کو دھن کا فلو جو ہے وہ لگاتار رہے گا آپ کا پیسہ جو ہے وہ لگاتار بچے گا ایک راہو کا گوچر کہاں ہو رہا ہے راہو کا گوچر ہو رہا ہے چندرما کے اوپر سے کہ تُو کا گوچر ہو رہا ہے سبتم سے یہ گوچر شب نہیں ہے دو پلانٹ شب اثر کریں گے لیکن دو پلانٹ اچھا اثر نہیں کریں گے کیونکہ یہ دونوں پلانٹ ایسے ہوتے ہیں جب یہ دیس و بھاو راشی میں آ جاتے ہیں تو دونوں ہی جگہ پر خرافل کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ ان کی گونی میں راہو کے تُو کہاں پر ہے کیونکہ دشاہ تو راہو کی نہیں چل رہی یہ کلیر ہے دشاہ تو شکر کی ہی چل رہی ہے اب راہو اور کیتو چندرما اور سبتم میں گوچر کر رہے ہیں اس کا نقصان کا اوپر یہ بھی بتائیں گے اب کرم اور آئے کے لحاظ سے نیسا پہہ گز درور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے گروہ تیسرے بھی آ جائیں گے نا گروہ تیسرے بھاو میں بھی آئیں گے تیس اپریل کو تیسرے بھی آ جائیں گے تو بھی آئے بھاو کے اوپر دشتی رہے گی وہ ایکٹیو ہی رہے گا منی کے فلو میں کوئی دکت نہیں آئے گی ایلیویشن ہو جائے گی تیس اپریل کے بعد جدی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ایلیویشن پینڈنگ ہے پرموشن پینڈنگ ہے تو تیس اپریل کے بعد مین راشی کے تمام جاتکوں کی ایلیویشن ہو جائے گی نیہا ساڑھے ساتھی میں کیسے ایلیویشن ہو جائے گی پوچھتے ہیں نا مکیشم بانی کو ساری ترقی ساڑھے ساتھی میں ملی نریندر موڈی دو بار پردھان منتری ساڑھے ساتھی میں ہی بنے اس لئے چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بایدوئے نریندر موڈی کی کنڈلی بھی ورشچک لگن کی ہے اور ورشچک راشی کی ہے ورشچک راشی میں ہی دو بار وہ پردھان منتری بن گئے تو اس لئے میں بول رہا ہوں کہ ساڑھے ساتھی کا اثر نگنے ہوتا ہے جو جل تتو کی راشی ہوتی ہیں ان کے اوپر اس لئے چنتہ مت کریے گا آپ کو ایلیویشن بھی ملے گی یدی آپ کی پینڈنگ ہے ترقی بھی ملے گی یدی آپ کی فیملی میں کوئی میمبر نہیں ہے سنتان کی درکار ہے تو سنتان بھی آئے گی کیونکہ وردی نہا گیارویں بھاو سے دیکھی جاتی ہے بھلی وہ آپ کی پرسنل وردی ہے بھلی پروارک وردی ہے سنتان پنچم سے دیکھتے ہیں لیکن وردی گیارویں بھاو سے آئے گی سنتان بھی ہو سکتی ہے اور یدی کوئی وقتی سنگل ہے اس راشی کا شکر کی مہاتشاہ والے تو سنگل نہیں ہوں گے یہ کلیر ہے اس سے پہلے ہی ہوں گے سنگل تو جو سنگل ہیں مین راشی کے جاتے تک ان کو شادی بھی ان کی ہو سکتی ہے ان کے یدی پارٹنا کے ساتھ کوئی کنفلیکٹ ہے تو وہ کنفلیکٹ بھی دور ہو سکتا ہے کارن یہ ہے جیسے ہی گروہ دوسرے بھاو میں آئیں گے تیسرے بھاو میں آئیں گے تیس اپرل کو وہ سپتم کو ایکٹیویٹ کر دیں گے وہ بھاگستان کو ایکٹیویٹ کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھاگے کیا ساتھ آپ کو ملے گا شادی آپ کی ہو سکتی ہے تیس اپرل کے بعد آپ یدی جب گروہ کی درشتی نوے بھاو کے اوپر آئے گی تو دھارمی کی یاترائیں کروا دیں گے گروہ ویسے ہی تیسرا بھاو چھوٹی یاترائوں کا بھاو ہے ویسے ہی یاترائیں شروع ہو جائیں گے تیس اپرل کے بعد لیکن دھارمی کی یاترائیں جادہ کریں گے اگلے آٹھ مہینے تو مین راشی کے جاتک نیہاں ویسے ہی گروہ کی راشی ہے ویسے ہی دھرم کو ماننے والے ہوتے ہیں تو جب دشا سوامی راشی سوامی تیسرے بیٹھ کر نوے کو ایکٹیو کرے گا تو نشی طور پر دھارمی کی یاترائیں بھی کرائے گا اچھے درشن بھی ہوں گے ان کو جہاں پر بھی یہ جائیں گے تو مین راشی کے جتنے بھی نہا یوہ ہیں جو اس سمیں لائف کے سب سے میجر فیسے گجر رہے ہیں تیس سے پچاس والے شکر کی دشا بھلے ہی انکول نہ ہو گوچر انکول چل رہا ہے شکر یدی چھے اٹھ بارہ میں نہیں ہے تو بھی آپ کو اچھے فل کرے گا باروے کا گوچر شکر بھی کچھ نہیں کہتا باروے بھا میں شکر جو ہے اس کو باروے کا دوش اس لئے نہیں لگتا کیونکہ کالپورش کی کنلی میں جو اچھے راشی ہے وہ باروے میں آ جاتی ہے تو اس کو باروے کا دوش بھی نہیں لگتا لیکن آپ کی کنلی میں چھتے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے چھتے میں آ کر وہ نیچ ہو جاتا ہے کالپورش کے مطابق اسٹم میں شکر کا ہونا اچھا نہیں ہے جن دشانات اسٹم میں چلا جائے گا تو اس کے نقصان ہونا جائیں گے کیونکہ ویسے ہی وہ انکول نہیں ہے وہ اسٹم میں چلا جائے گا تو انقصان ہے اثروائز شکر کا آپ کو نشی طور پر اچھا ریزلٹ ملے گا یہ ایک استطیق ہے یہ تمام یواؤں کے لیے تمام ان لوگوں کے لیے جو پروفیشنل لائف میں ہیں تمام ان لوگوں کے لیے جو فیملی لائف میں ہیں یہ دوزار چوبیس گروہ کے لحاظ سے شنی کے لحاظ سے اچھا ہے راہو کے لحاظ سے اچھا اس لیے نہیں ہے نہار جب راہو چندرما کے اوپر سے گوچر کرتے ہیں تو آپ کو چندرما میں ڈالتے ہیں راہو مسٹریوس پلانٹ ہے آپ بینا بات کے آور تھنکنگ میں چلے جاتے ہوں یہاں سے آپ کو بچنا ہے اس سے بچنے کے لیے نہار سب سے اچھی ریمڈی ہے میڈیٹیشن کرنا شروع کر دیں جتنے بھی مین راشی کے جاتے ہیں دوزار چوبیس کا ایک ٹارگر ضرور رہی ہے کہ آپ کو جیادہ سے جیادہ سمیں اپنے کو دینا ہے آدھا گھنٹہ کم سے کم یا بیس منٹ کم سے کم میڈیٹیشن کریں گے تو راہو آپ کا کچھ نہیں کر پائے گا یدی آپ کو لگتا ہے کہ جیادہ چنتہ ہو رہی ہے تو چاندی کی چین گلے میں پہن لیجئے کپڑے تھوڑے سے لائٹ پہنے شروع کر دیجئے ڈارگرے کو آوائیڈ کریے اور شنیوار کے دن بہرومندر جا کر ماتھا ٹیکیے یدی آپ کو سبھاگیں ملتا ہے اس دوزار چوبیس میں کیونکہ دھارمی کی آتا جانی ہے ویشنو ماتا کے جو بھی جائیں گے ویشنو ماتا کے درشنے کے لیے وہ بہرومندر جائیں راہو آپ کا کچھ نہیں کرے گا چندرما کے اوپر سے راہو کا گوچر بھی ایسے ہی نکل جائے گا کیونکہ دشاہ اچھی ہے تو پھر ایک پلانٹ کا نیگٹیو امپیکٹ کچھ نہیں کہتا تو سر اسی کے ساتھ اگر بات کریں جو بزرگ ہیں ان کے لیے یہ سمیں کیسا رہے گا نہا بزرگوں کے لیے تھوڑا سا سمیں ٹف ہو سکتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ جو مین راشی ہے نا اس کے جو بزرگ ہیں ان کے لیے سورے جو ہے وہ چھٹی راشی کا سوامی ہو جاتا ہے وہاں پر سنگ راشی آ جاتی ہے اور یہ جو بزرگ ہے نا جیادہ تر بزرگ اس سمیں سورے کی دشاہ سے گزرے ہوں گے پچاس کے اوپر ساٹھ کے آس پاس وہ سورے کی دشاہ میں چلے جائیں گے یا پھر آگے جا کے چندرمہ آ جائے گا باقی چندرمہ کی استیتی چندرمہ کے اوپر کنلی پر ڈیپینڈ کرتی ہے کیونکہ چندرمہ یہاں پر پنچم کے سوامی ہو جاتے ہیں تو پنچم کے سوامی ہونا ٹھیک ہے پنچمیش کی دشاہ اچھی چلے گی لیکن جو ویکتی سورے کی دشاہ سے گزر رہا ہے اس کے لیے دکت ہو سکتی ہے کیونکہ سورے اوارال لگن کے کارک ہیں سورے ہیلتھ کے کارک ہیں سورے ششتش ہو جائیں گے یدی سورے کنلی میں چھے اٹھ بارہ میں پڑے ہوئے ہیں تو وہاں پر چیزیں دکت والی ہو سکتی ہیں ان کو تھوڑا سا اپنا دھیان رکھنا چاہیے میں بتا رہا ہوں نا وہ اوور تھنکنگ والی استثیتی وہ اوور تھنکنگ والی اسی کارنا آئے گی کیونکہ سہت کو لے کر تھوڑی سی گربڑ ہو سکتی ہے یہ الگ لگ ایج کے لیے الگ لگ طریقے سے سٹارز کام کریں گے یدی سورے کی مہادشاہ آ جائے گی شکر کی نہیں ہے تو پھر سورے تو پھر چھٹے بھاو کا سوامی وہ تو چھٹے بھاو کے فل کرے گا نشی طور پر تو وہاں پر دکت ہو سکتی ہے یہاں پر نہا سب سے اچھی ریمڈی یہ ہے کہ سورے کے منتراز کرے جائیں اوم بھاسکرائے نمہ کا جب کیا جائے سورے کا ڈونیشن کیا جائے صبح سورے نمسکار کی ایکسرسائز کی جائے عدتے ہردے ستروتر کا پارٹ کیا جائے یہ چاروں ریمڈیز اتنی اچھی ہیں نہا صحت کے لیے کہ آپ کو کوئی بہت زیادہ دکت نہیں ہوتی یدی آپ روٹین میں بھی یہ ریمڈی کرتے رہتے ہو تو آپ کو ہیلتھ کی پرونم بیسے نہیں آتی کیونکہ جب آپ صبح اٹھو گے سورے کے ساتھ اٹھو گے تو جب سورے کے ساتھ اٹھو گے تو آپ ڈسپلن ہوگے سب سے پہلے کیونکہ سورے کی دشاؤں میں وقتی ڈسپلن ہو جاتا ہے وہی ایک ایسا پلانٹ ہے جو دیکھئے سورے اس نے صبح تیہر ٹائم پہ آنا ہے تیہر ٹائم پہ جانا ہے تو سورے ڈسپلن کا کارک ہے تو سب سے پہلے آپ کو ڈسپلن بناتا ہے جب آپ سورے کی پہلی ہورا میں جانکہ برم مورت کے بعد آپ سورے نمسکار کی ایکسرسائز کرتے ہو تو آپ کی بوڈی کے سارے پار کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کرنے پاس کی جاتی ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس میں رکھتے ہیں مشین میں رکھتے ہیں وہاں پر بھی ان کو اس کو کرنے دیتے ہیں ہیڈ دیتے ہیں جب پریمچور ڈلوی ہو جاتی ہے تو وہ ساری جو تھیرپی ہے وہ اس کا بیس سورے ہی ہے پرانے جمعانے میں یہ مشینے وہ گشنے نہیں ہوتی تھی تو بچے کو دھوپ میں بٹھا جاتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا کسی کو نمونیا بھی ہو جاتا تھا بچے کو تو دھوپ میں ماں لے کر بیٹھ جاتی ٹھیک ہو جاتا تھا اب خیر ہسپیٹل آگئے ہیں مشینے آگئے ہیں تو فیسلٹی ہے تو ہم وہ کرتے ہیں تھوڑی سی ہمیں شرم آتی ہے دھوپ میں بیٹھتے ہوئے تو یہ مہانکہ یہ غرط ہے مجھے لگتا ہے کہ سورے جتنی بلیسنگ دیتے ہیں ہمیں وہ بلیسنگ سامنے لینی چاہیے سورے کے ریمیڈیز کریے صحت کو بھی کوئی دکت نہیں آئے گی otherwise یدی بزرگ ہیں کام کاجی ہیں تو بھی پنچمیش کی دشا چل رہی ہے کیونکہ چندرمہ آ جائے گا سورے کے بعد چندرمہ کی دشا آئے گی وہ دس سال کے ریلے جاتی ہے تو وہ دشا انکول ہوگی وہ وہ اچھا فل کرے گی تو یہ تھی مین راشی کی بات اب ہم ویورڈز کو بتا دیں کہ یہ تھا اوورال بارہ راشیوں کے لیے دوہزار چوبیس کیسا رہے گا اگر آپ اپنی راشی دیکھنا بھول گئے یا پھر آپ اپنی راشی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پیج کنلی ٹی وی پر جائیے وہاں پر ایک سے لے کر بارہ راشی یعنی کی میش سے لے کر مین راشی تک کا راشی فل یعنی کی دوہزار چوبیس ان کے لیے کیسا رہے گا بتایا گیا ہے وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں دھنیا باڈ نمشکا